سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو ابھی ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرائیور ٹیک میں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں جو وولٹس کا اوٹڈور پی سی بی ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے ابھی اس کا تھرڈ پارٹ ہوگا اور تیسے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ پی سی بی باقی اور کیا فنکشن اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ایس ایم پی ایس کے بارے میں تو مکمل تفصیل اس میں دی تھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ نیکسٹ اس میں کیا فنکشن اور کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب ایس ایم پی ایس جو جتنا بھی سرکٹ ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو پھر آگے یہ کیا فنکشن پہلے سب سے آن ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے فرس پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک پی ٹی سی سینسر لگا ہوتا ہے اور ایک ریلے لگی ہوتی ہے اب یہاں پہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ جب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیزائن ہے اس پی سی بی کا ڈیزائن ہے یہ دوسرے پی سی بی سے یا دوسری کمپنی کے پی سی بی سے مختلف ہو سکتا ہے بیسکس سیم رہیں گے لیکن ڈیزائن اور اس کے فنکشن میں فرق ہو سکتا ہے اس لیے اگر میں یہ ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ اسی کے لیے ہے دوسروں کے لیے بیسکس تو اس میں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن جو ڈیزائن ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا اب بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ پی ٹی سی سینسر اور ریلے ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ میں نے فرس پارٹ میں آپ سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ اس پی سی بی میں ایسا ہے کہ یہ جو ایس ایم پی ایس ہے جب یہ آن ہو جاتا ہے اور یہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بارہ وولٹ اور بارہ وولٹ ان دونوں کپیسٹرز پر بن رہے ہوتے ہیں ان میں سے یہ جو کپیسٹر ہے یہ ای سی ٹو تو یہاں سے یہ بارہ وولٹ جو ہیں وہ ڈیریکلی یہ مایکرو کنٹرول اس کو کنٹرول نہیں کرتا تو ڈیریکلی یہاں سے بارہ وولٹ جو ہیں وہ اس ریلے کو چلے جاتے ہیں جس سے کہ یہ ریلے جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے اب اس کو یہاں پہ ریلے کو آن کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب یہ پی ٹی سی سینسر ہے یہ پوٹیکشن ڈیوائس کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ہم نے الیکٹرک دی مین سپرائی دی مین سپرائی سے جو ہی سب سے پہلے الیکٹرک یہاں سے گزرے گی گزرے گی اور اس کے بعد اس میں سے بہت کم جو ایمپیرز ہیں یہاں کرنٹ ہے یہاں سے گزر سکتا ہے بہت ملی ایمپیرز میں یہاں سے گزر سکتا ہے تو یہ ملی ایمپیرز جو ہے وہ ایس ایم پی ایس کو آن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن ہیوی لوڈ جو ہے وہ اس پر نہیں چلایا جا سکتا تو اس ہیوی لوڈ کو چلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ اس ریلے کو آن کیا جاتا ہے تاکہ جو لوڈ ہے جو ہیوی لوڈ ہے وہ پیسی سینسر سے شفٹ ہو کے تو اس ریلے پہ آ جائے تو اس طرح سے یہ پھر جو ہیوی لوڈ ہے وہ یہاں پہ چلایا جا سکتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ آن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے کیا کیا چیزیں کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا جاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں بارہ وولٹ ہوتے ہیں اور 3.3 وولٹ ہوتے ہیں اور 15 وولٹ ہوتے ہیں اب سب سے پہلے تو ہم بارہ وولٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس ریلے کو 12 وولٹ آن کر دیتے ہیں اور یہ ڈیریکلی سم پی ایس ہی سٹارٹ کر رہا ہے یہ مایکرو کنٹرول اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے یہ بات یہاں پہ کلیر ہو گئی اب جب یہ بارہ وولٹ ہیں تو یہ اور کہاں پہ کام آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو ریلے لگی ہوئی ہیں یہ ریلے جو ہے دیکھیں یہ کنیکٹر ہے یہاں پہ لگا ہوا تو یہ جو ہے جو ہیٹ این کول سسٹم ہے ریورس وال کو آن اور آف کرنے کے لیے یہ ریلے یوز کی جاتی ہے مگر اب یہاں پہ یہ ایک اور چیز یہاں پہ ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ جو ریلے ہے اس کو مایکرو کنٹرولر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کو مایکرو کنٹرولر نہیں بلکہ ایس ایم پی ایس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے تو جب ہیٹ این کول کی ضرورت پڑے گی تو مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ سوچ کرے گا سب سے پہلے ULN 2003 دارلنگ ٹھنگ اریز کو یہاں سے پھر یہ سوچ کرے گا اس ریلے کو تو یہ ایک سیکونس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پہ کام کر رہا ہے ایک دوسری ریلے ہے یہ جو ہے یہاں پہ جو پورا یہ دیکھیں آپ کو کپیسٹر اور یہ کنیکٹر نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہیں جو اسی فین موٹر ہے اس کے لیے ہیں جو بلور موٹر لگی ہوتی ہے آؤٹڈور یونٹ میں اس کے لیے یہاں پہ یہ سسٹم لگایا گیا ہے اور اس میں اس یونٹ میں جو ہے وہ ایسی فین موٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس کو سوچ کرنے کے لیے بھی جو ہے 12 وولٹ یوز کیے جاتے ہیں اور یہ 12 وولٹ جو ہیں وہ اسی سویکونسے کہ مائکرو کنٹرولر دارلنگ ٹھنگ ریلے کو آن کرتا ہے اور یہ پھر آگے سوچ کرتا ہے اس ریلے کو تو اس طرح سے یہ دونوں جو ریلے ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اپنا اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ 12 وولٹ تو کمپلیٹ ہوگے اب بھی بات کر لیتے ہیں 15 وولٹ کی اور 3.3 وولٹ کی تو 3.3 وولٹ کی پہلے بات کرتے ہیں یہ 3.3 وولٹ جو ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں مائکرو کنٹرولر میں تھوڑا میں اس کو آپ کو زوم کر کے دکھا دوں گا دیکھیں یہ اس میں مائکرو کنٹرولر ہے تو یہاں پہ اس کی پن نمبر دیکھیں یہاں پہ 3.3 وولٹ لکھے ہوئے ہیں اور اس PCB کا یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں جہاں جہاں وولٹ جی چاہیے ہیں وہاں وہاں کمپنی نے وولٹ جی لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 3.3 وولٹ لکھے ہوئے ہیں اس میں تو اس کی جو پن نمبر 34 ہے اس پہ 3.3 وولٹ ہونے چاہیے تو یہ پھر مائکرو کونٹرل کو آن کریں گے اگر وولٹ نہیں آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے تو مائکرو کونٹرل آن نہیں ہوگا تو یہ پی سی بھی بلکل بھی کوئی فنکشن نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں دو اپریشنل ایمپریفائرز لگے ہوئے ہیں تو ان کو اپریٹ کرنے کے لئے بھی دیکھیں یہاں پہ 3.3 وولٹ ہی چاہیے ہوں گے دیکھیں یہاں پہ 3.3 یہاں پہ آنے چاہیے اس پوائنٹ پہ اگر یہاں پہ 3.3 نہیں ہے تو پھر یہ فنکشن نہیں کریں گے اور آپ کا جو آئی پی ایم ہے وہ سٹارٹ نہیں لے گا تو اس طرح سے یہ چیزیں یہاں پہ چیک کر لیں 3.3 کے وولٹس کو اگر یہاں پہ موجود ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو مسئلہ ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں 15 وولٹ کی تو 15 وولٹ کس لئے کام آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں 15 وولٹ کی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں تین جو ریزیسٹنس لگی ہوئی ہیں اور یہ 1 اومز کی ریزیسٹنس ہے 5 وارٹ ان کی کیپیسٹی ہے تو اگر آور کرنٹ یا آور وولٹس ہو جاتا ہے یہاں پہ سسٹم میں تو یہ بھی جل جائیں گی اور یہ جو آئی پی ایم ہے وہ بلکل آن نہیں ہوگا تو ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو 15 وولٹ ہے وہ یوز ہوتے ہیں جی یہاں پہ آئی پی ایم کو اپریٹ کرنے کے لیے تو موسٹ آف وولٹیجز جو ہیں میں آپ کو ابھی زوم کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ جو وولٹیجز ہیں وہ زیادہ تار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کی پرنٹ ہو چکا یہاں پہ اس پی سی بی میں تو اکثر پی سی بی میں نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اس پی سی بی میں موجود ہیں تو دیکھیں آپ دیکھیں گے تو مختی پوائنٹس پہ 15 وولٹ دیکھیں یہاں پہ 15 وولٹ 15 وولٹ اس کے علاوہ یہاں پہ 15 وولٹ ہونے چاہیے تو جہاں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ 15 وولٹ آنے چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے 15 وولٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ آئی پی ایم جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے اس کے علاوہ آئی پی ایم نہ سٹارٹ ہونے کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے جی یہ آئی جی پی ٹی ڈرائیور اگر یہ آئی جی پیٹی ڈریور جو ہے وہ کسی وجہ سے آن نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ ہوگا اور جو ہے وہ یونٹ کام نہیں کرے گا تو اس کو بھی چک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے کسی بھی وجہ سے اس کے علاوہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا جو کمیوکیشن سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کمیوکیشن کے لیے وائر ہے یہ اورنج کلر کی جو وائر ہے یہ کمیوکیشن کے لیے اب اس میں یہاں پہ کچھ فلٹرنگ کے لیے کپیسٹرز لگایا گئے ہیں دیکھیں یہ کپیسٹر ہے اور اس کے پیچھے کپیسٹر ہے لیکن یہاں پہ ایک لائن فلٹر بھی لگایا گیا ہے تا کہ اگر کوئی سپائک ہے کچھ مسئلہ ہے تو یہاں سے اس کو فلٹر کیا جا سکے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک فیوز بھی لگایا گیا یہ گرین کلر کا جو ہے یہ فیوز ہے تو اگر کوئی والٹیجز ہائی لو ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ آ جاتا ہے فلیکچویشن ہو جاتی ہے تو یہ یہاں پہ فیوز ہو جائے گا تو یہ کمیونکیشن سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ڈیوڈز ڈیوز کی گئی ہیں اور زیادہ تر چانس خراب ہونے کا اپٹو کوپلرز کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو اپٹو کوپلر ہیں جو کہ لو وولٹیجز جنریٹ کرتے ہیں تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مائکر کنٹرولر کے ساتھ تو اگر یہاں پہ یہ مسئلہ آئے گا تو یہ پھر جو ہے سسٹم کام نہیں کرے گا اور جنر جو ہے وہ آپ کو کمیونکیشن ایرر دے سکتا ہے ان کی وجہ سے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے دو پارٹس بنائے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل رہیں گے اور وولٹرز کے ڈیس انورٹر کے آرڈور کے جتنے بھی فالس ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آپ ویڈیو اس کو استعمال کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تو ہم آپ کے لیے انفرمیشن لے کے آتے رہیں گے تو ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فر آور ٹیک